میں محمد فاروق بڈی ڈیپٹی ڈریکٹر سہری کلچر آج ہم سہری کلچر جو بین گے ہماری اس کے ہیڈ ڈاکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ مالک محمد سلیم صاحب دیوین الفارسٹ افیسر فبلسیٹی ایل ایڈ سینٹر جو ہے وہ آگے آئے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ میرے دور میں پہلی دفعہ سہری کلچر کے اندر آئے اور آ کر انہوں نے ایک دو پودا لگایا اور پورا پورا جو سہری کلچر کا کام ہو رہا ہے وہ سارے کے سارا چیک کیا بہت کچھ ہوئے اب ان کی اپنی فائنڈنگز ہیں دودھ کے بارے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ دودھ کے پودے کا کیا فائدہ ہے فارمز کو یہ لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے اس کے آگے کیا اسپیکٹس ہیں تو اس کے لیے سر آپ کا بہت سکتی ہے آپ کو سہری کلچر کے پر آئے تو آپ کا کیا خیال ہے جو آپ نے دیکھا دودھ کے بارے میں محمد فروغ بیٹی صاحب ڈیپی ڈریکٹر سہری کلچر پنجاب لاہور میں بہت خوش ہوں کہ آج آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور ہم دولوں نے مل کر ایک درخت لگایا جو بھی صدقہ جاری ہے یہ نہ صرف ہماری دپارٹمنٹل ڈیوٹی ہے یہ ہماری مارل ڈیوٹی بھی ہے اور اسلامی ڈیوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر قیامت برپا ہو جائے اور آپ کے ہاتھ پر کوئی پودا ہو تو اس وقت بھی لگا آپ اس سے یقین کریں اس سے آپ کو یقین آجانا چاہیے کہ پودا لگانے کے کیا امیت آج اس پودے کو ہم آپ کی طرف انٹریڈیوز کرنے جا رہے ہیں یہ ہے شیطور کا پودا اس شیطور کے پودے کو انہوں نے پیواند کیا ہے اور ہائیبریڈ ٹود اس کو پر لگایا ہے بلیک اصل میں آکستان بھائیوں کے لیے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ ٹود کا پودا پاکستان کیسے آیا ہے ایک سائیبریہ سے چھوٹا سا پریدہ جس کا کہتے ہیں وہ یہاں پر آتا ہے پاکستان آتا تھا اور وہ اپنے ساتھ اس ٹود کے بیجھ کھا کر یہاں پر جب اس کی وہ پاکستان آیا تو جب اس نے ڈراپنگ کی تو یہ ٹود پہلی دفعہ پاکستان میں پلانٹیشن میں چھانگا مانگا میں ہوگا جہاں جہاں یہ ٹود ہوگا اس جگہ پر انڈر سٹوری یعنی ششم کے لیچے ٹود جب پیدا ہوا تو کاننا مسکٹ اور دوسری جڑی بھوٹیاں ختم ہونا شروع ہوگی تو ڈپارٹمنٹ نے اس تینیر سے سیکھا کہ ہم ہم ٹود کو مختلف پودوں کے ساتھ انڈر سٹوری خاص طور پر ششم کے ساتھ لگانا شروع کیا اس سے نہ صرف جنگل میں جنگلی جو پودے خودروں پودے تھے ان کا خاتم ہوا بلکہ ایک سپیشی جو سائے دا سائے میں ہوتی اس طرح ہمیں ایک ہی کھیل سے بیاک وقت ٹود بھی ملا اور ششم بھی ملی ٹود کے علاوہ ٹود کی ٹود کے پتے ریشم کے لیے بہت مفید ہے اور اس کا پھل انسان پرندوں اور جانبوں سب کے لیے مفید ہے آپ کو آج ہم بتاتے ہیں کہ یہاں ٹود کا جو پھل ہے اس میں جو شگر ہوتی ہے وہ فرکٹور شگر ہوتی ہے جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ جسم کو ریڈلی اویلیبل ہوتی ہے اور شگر کے مریض میں اس کو کھا سکتے ہیں دوسری ٹود میں جو پائی جانے والی خصوصی جو خصوصیات ہیں یہ اس کا فل انٹی آکسیڈنٹ کی صلاحیت رکھتا ہے تمام جسم کے وائٹل آرگن جن میں گردے پھے پڑے یہ شامل اور کیڈنیز شامل ہیں ان سے جو زریلہ مادہ ہوتا ہے خون میں وہ اس کو جذب کر کے جسم سے خراج کرنے کا باعث بنتا ہے میں یہ اگر یہ کہوں کہ یہ ٹود کا فل شگر کی مریضوں کے علاوہ دوسرے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے اور جسم سے نامیاتی مادے کو جو زریلے مادے ان کو خراج کرنے کے لیے بہت اہم ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا یہاں پر فروق بٹی صاحب نے بہت سارے اس کے ٹرائل کی ہیں اور یہ ذمہ داروں کو اس وقت 20 ربے کی نامینر پرائیس میں دے رہے ہیں آپ سے میری گزارے سے اس ٹود کے پودے کو اس موسم باہر میں اپنے اور اپنے بزرگوں کے نام لگائیں اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کو سایہ مئی اثر ہوگا آپ کے جنرل چارہ مئی اثر ہوگا اور سب سے بڑھ کر پیئے کہ پرندوں اور انسانوں کے لیے پھن ہو جو آپ بڑے اچھے طریقے سے موٹ میں کھا سکتے ہیں اور ریشب کے کیڑے پالنے کے لیے ریشب سازی کرنے کے لیے بھی یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرے گا آپ کی ایک چھوٹی سی کاوش مرک سر سبز و شاداب بنا سکتے ہیں یا میں یہ بھی بتانا نائز ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ گرین ٹی کے شوقین ہیں وہ آرٹیفیشل گرین ٹری جو دی بیک سے ملتی ہیں وہ پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں فروغ بٹی صاحب نے اس دودھ کے جو پوتے ہیں ان سے گرین ٹری بنانے کے لیے یہ سبوف تیار کیا ہے یہ ڈرائی لیڈز ہیں بیسیکلی یہ جو دودھ کے پتے خوش کر کے ان سے ان کو پیچھ کر یہ گرین ٹری کے لیے مواد بنائے آئے اگر آپ اس کی گرین ٹری پییں گے تو اس سے ایک تو آپ کا مزن کام ہوگا آپ کے جسم سے جو ذریعے مادے وہ آسانی سے اخراج ہوں گے کیونکہ یہ انٹی آکسیڈنٹ کے صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے اندر جو شگر کانٹنٹس ہیں وہ بہت ہی نومینل ہیں آپ کی صحت کے لیے شگر والے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہوں ہماری یہ دعا ہے کہ یہ فروغ بٹی صاحب اور ان کا سیری کلچر ونگ اسی طرح کام کرتا رہے ملک سر سبز و شادہ بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے پبلیسی ڈین ایکسٹینشن ونگ اور پنجاب فارس ڈپارٹمنٹ ان کے ڈسپوزل پر ہیں جہاں کہیں بھی ان کو ہماری مدد ہوئی اس ایکسٹینشن ورک کے لیے فارمنٹیز کے لیے ہم ان کے لیے کوشہ ہیں اور دعا گئے ہیں کہ یہ دودھ کی جو انہوں نے یہ ہائیبریٹ دودھ بنائیا ہے پیوند کر کے اس کو یہ انشاءاللہ پنجاب کے کونے کونے تک ہر ذمہ دار تک پہنچائیں گے آپ اگر اگر کوئی ذمہ دار اپنے اپنی ایریا میں تودھ کیلئے دلچسپی رکھتا ہے تو ساری کلچر ونگ کا دفتر ایکسوارٹ راوی روڈ لاہور پر واقع ہے یہاں آ کر وہ محمد فروغ بٹی صاحب ڈیپٹی ڈریکٹر ساری کلچر سے ملقات کریں ہم ان کے رگوے پر تودھری لگائیں گے اور کسانوں کو مکمل ڈیمانسٹریشن کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اس سے آپ کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اسی دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے اور اپنے بزرگوں کے نام اس موسم بہار میں شجرکاری اس تودھ کی کر کر ایک ایک ذمہ دار ہونے شہری ذمہ دار شہری ہونے کے ثبوت دیں گے پاکستان زندہ بہت